اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹن وی جی این ام اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا پر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین اکرام آج 18 مارچ 2021 ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا یہ ٹاپ ٹن وی جی این ام کا شام کا بولٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے آپ جانتے ہیں آج افغانستان کے حوالے سے روس کے دار الحکومت ماسکو میں بڑا اجلاس ہوئے ہیں افغان طالبان کی دس رکنی قیادت نے شرکت کی ہے قابل حکومت کے چودہ بڑے رہنما دوہا رشیہ ترکی ایران پاکستان امریکہ اور دیگر دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے صحافی بھی شریک ہوئے ہیں افغان طالبان اور قابل حکومت کے درمیان فیس ٹو فیس سے ملاقات ہوئی ہے یہاں تک کہ سابق صدر حامد کرزائی سے افغان طالبان رہنماوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اسی طرح سے گلبدین حکمتیار سے بھی طالبان کی قیادت نے ملاقات کی ہے سائیڈ لائن پر گلبدین حکمتیار نے طالبان کی قیادت سے ملاقات کی ہے اور اس کی ویڈیو طالبان ترجمان سبیح اللہ مجاہد نے ٹیوٹر اکاؤنٹ پر بھی شیئر کی ہے ناظرین کام یہ ایک ایسا موقع تھا جب افغانستان کی اندر قیام امن کے لیے پاکستان سنجیدہ کوشش کر رہا ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان ایکریمنٹ کے بعد امریکی نیٹو فوجیں افغانستان سے نکلنے جا رہی ہیں افغان طالبان کے سیاسی امیر ملا عبدالغنی برادر کی جانب سے اس کانفرن سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بیس سال سے افغانستان کی عوام امریکہ اور نیٹو کے مظالم کا شکار ہے لہٰذا غیر ملکی فوجوں کو افغانستان سے نکل جانا چاہیے افغان طالبان کے اسلامی اور شریح حکومتیں تمام افغانوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے اور افغانستان کے تمام مسائل کا حل اللہ کی شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں میں پنہا ہے لہٰذا تمام کی تمام سیاسی طاقتیں اور تمام افغان قوم افغان طالبان کی اسلامی حکومت کے ساتھ مل کر چلیں اور افغان طالبان یقین دلاتے ہیں کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اسلامی حکومت امارت اسلامیہ کے تحت تمام شہری برابر کے حقوق کے حقدار ہوں گے اور تمام اخلاقیات کی تمام جو ثقافتیں ہیں اور اسی طرح سے جو منارٹیز ہیں جو اقلیتیں ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا افغان طالبان کے ملنہ عبدالغنی برادر نے کہا ہے کہ امارت اسلامیہ آج سے تقریبا ستائیس سال پہلے ملنہ محمد عمر مجاہد مرہوم کی قیادت میں سامنے آئی تھی جس نے افغانستان کے مسائل کو حل کیا دنیا کے اندر آئیڈیل اسلامی حکومت کو انسٹال کر کے مسلمانوں کو اخوت کا یکچہتی کا پیغام دیا اب بھی افغان طالبان اپنے تمام مخالفین کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے ذریعے سے دوہا ایکریمنٹ جو ہوئے ہیں ان کی روشنی میں معاملات کو آگے بڑھائی جائیں اور امارت اسلامیہ کی جو حکومت ختم ہوئی امارت اسلامیہ جو حکومت ختم کی گئی اسے بحال کیا جائے اور ہم بھی یقین دلاتے ہیں کہ اپنے وعدوں پر قائم رہیں گے اور تمام افغان شہریوں کو مناسب اور مساوی حقوق دیے جائیں گے جوائن سٹیٹمنٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ ترکی کے اندر اگلے ماہ ہونے والی کانفرنس اور اسی طرح سے دیگر تمام ایفرٹس کو سراہ جائے گا اور مذاکرات کے ذریعے سے ڈائی لاغ کے ذریعے سے معاملات کو حل کیا جائے گا اچھی بات ہے ناظرین کام افغان طالبان اور کابل حکومت کے درمیان بڑا اتفاق ہو رہا ہے اور افغان طالبان کی عملاً اسلامی حکومت بحال ہو رہی ہے اور یقیناً یہ افغان شہریوں کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے طالبان کے سیاسی دفتر کے تجمعان ڈاکٹر محمد نعیم فردک نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر ملہ عبدالغنی برادر کی تقریر کے حوالے سے کچھ معلومات اور تصفاصیل بھی نشر کی ہیں جو وہاں سے دیکھی جا سکتی ہیں ساسا ناظرین کام افغانستان کے اندر آج کابل حکومت اور طالبان کے درمیان شدید جھڑپیں جاری رہی ہیں تین صوبوں کے اندر لڑائیاں سامنے آئی ہیں جس میں کابل حکومت کے لگ بگ چالیس کے قریبے کابل فوجی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں تالبان کے متعدد مجاہدین کو کابل حکومت نے شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے جسے تالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے رج کر دیا ہے اس کے علاوہ ناظرین کام کابل کے اندر جمعیت اسلامی کے دو گروہوں کے درمیان بڑی لڑائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے دونوں طرف سے کافی لوگ مارے گئے ہیں آپ جانتے ہیں مختلف گروہ افغانستان کے اندر سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں جن کے درمیان اختلافات بہت زیادہ حد تک ہیں یہی وجہ ہے افغان تالبان چاہتے ہیں کہ متحد حکومت ہو اسلامی حکومت ہو اور اس اسلامی حکومت کے تحت تمام گروہوں کے ساتھ مناسب سلوک کیا جائے آگے بڑی نیز قوم جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ مخبوضہ کشمیر سے ہے ناظرین کام بھارٹی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ مخبوضہ کشمیر کے متعدد مہاجرین جو بھارت کی مختلف حصوبوں کے اندر ریاستوں کے اندر بناہ لیے ہوئے ہیں انہیں واپس کشمیر لٹایا جا رہا ہے اور اس میں بہت سے پندت بھی شامل ہیں پانچ سو بیسے جو مایکرنٹس تھے ان کو کشمیر کے اندر گدشتہ بیس مہینوں میں پہنچایا جا چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں بیس دو ہزار سے زائد لوگوں کو کشمیر بھیجا جائے گا جبکہ ناظر اکام بھارتی میڈیا یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ مخبوضہ کشمیر کی زمینیں کسی بھی باہر کے آنے والے شخص کو فراہم نہیں کی جا رہی ہیں بلکہ مخبوضہ کشمیر کی زمینیں جن کے پاس کشمیر کی نیشنیلٹی یا شناخت ہے انہیں ہی خریدنے کی اجازت ہے لیکن ناظر اکام بھارتی حکومت کا یہ جھوٹ ہے کشمیر کے اندر 33 لاکھ کے لگ بک ہندووں کو ڈومی سائل جاری کر دیا گئے ہیں جنہیں مخبوضہ کشمیر کا شہری بنا دیا گیا ہے اگر یہ 33 لاکھ لوگ کشمیری مسلمانوں کی زمینیں خریدیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ باہر کے نہیں شمار ہوں گے قانون کے مطابق بلکہ کشمیری شمار ہوں گے اس لیے چھوٹے دعوے اسمبلیوں کے اندر بھارتی حکومت کر رہی ہے لیکن کشمیریوں کو بھارت کی انسادشوں کا جواب دینا ہوگا فیصلہ کنمار کا غزوہ ہند میں شرکت کرنی ہوگی مجاہدین کا ساتھ دینا ہوگا مسلح چد و جہد بڑھانی ہوگی اس کے علاوہ ناظرین کام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ کشمیر کے اندر جو طلبہ ہیں جو فیملیز ہیں جو پاکستان کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں بھارت انہیں زبردستی روک رہا ہے واگا بورڈر کے ذریعے سے متعدد کشمیری پاکستان مختلفے مسائل کے لیے آنا چاہتے تھے طلبہ اور طالبات بھی شامل تھے لیکن بھارت نے انہیں پاکستان آنے سے روک دیئے ہے اس مسئلے کے حل کے لیے کشمیریوں نے پاکستان سے مطالبہ کیے ہے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے اقوام متحدہ کے ذریعے سے پاکستان عام دورفت کی اجازت دی جائے آگے بڑھنے جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ہے ناظرین کام بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ بھارت کی فورسز کے ایسے بیشتر کیسز ہیں جو تحال پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں دی پرنٹ جو بھارت کا مشہور اخبار ہے اس کے اندر ایک رپورٹ چھپی ہے کہ آرمی کے تقریباً انیس ہزار کے لگ بگ کیسز ہیں جو آرمیٹ فورسز کے جو ٹربیونرز ہیں ان کے اندر التوا کا شکار ہیں جس میں متعدد لوگ انصاف کے منتظر ہیں لیکن انہیں انصاف فراہم نہیں کیا رہا جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کی فوج کے اندر سب سے زیادہ مظالم ہوتے ہیں اس کے علاوہ نصف کام پارٹی میڈیا یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ تینتیس فیصد بیرون ممالک سے اسلحے کی خریداری بھارت نے روک دی ہے اور جو ایمپورٹس ہیں اسلحے کی اس میں بھارت نے کمی کی ہے لیکن پاکستان اسلحے کی خریداری کو بڑھا رہا ہے جس سے خطے کے اندر کشیدگی بڑھے گی لیکن دنیا اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ بھارت کا جھوٹا میڈیا گوڑی میڈیا چھوٹ بولتا ہے دنیا کے اندر رافیل تیارے پاکستان نے نہیں بلکہ بھارت نے خریدے ہیں سپائک دو ہزار میزائل وہ اسرائیل سے پاکستان نے نہیں بلکہ بھارت نے خریدے ہیں رشیا سے اس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم چھ ارب ڈالر میں پاکستان نے نہیں بھارت نے خریدے ہیں اور اسی طرح سے امریکہ سے جدید ترین جنگی ہیلی کوپٹر سٹون تیارے بھارت پاکستان نہیں بھارت خرید رہا ہے اور یہ سارے حالیہ دنوں میں ہو رہے ہیں تو کیسے بھارت دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان کے اسلحے کی امپورٹس کم ہو چکی ہیں آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرکہ عام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے ناظرکہ عام بھارت کے اندر سکھوں کی فارمرز کی تحریکیں جاری ہیں ریلیز نکل رہی ہیں اور چھپیس مارچ کو پورے بھارت کو بند کرنے کی سکھوں نے دھمکیاں دے رکھی ہیں دنیا بھر کے ذرائع بلاق پر بقائدہ سکھ فارمرز کے حق میں پرٹیسٹرز کے حق میں رپورٹیں نشر ہو رہی ہیں کہ موڈی دہشتگرد کے خلاف لاکھوں سکھ اور مسلمان متحد ہو چکے ہیں جو موڈی حکومت کے لیے تواہی کا باعث بننے جا رہا ہے ساسا ناظرکہ عام اتا سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر منورٹیز کے بجٹ میں بڑے پیمانے پر کمی کر دی گئی ہے کانگریس سے تعلق رکھنے والے بھارت کی پارلیمنٹ کے رکر نے انکشاف کیا ہے کہ تینتیس کروڑ روپے سے بھی زائد کا جو بجٹ ہے منورٹی کے لیے تقیباً بتیس کروڑ روپے بھارتی روپے یہ بجٹ ہوتا تھا اس میں کمی واقع ہوئی ہے بتیس کروڑ روپے کم ہو چکے ہیں بجٹ جس سے واضح ہوتے ہیں کہ موڈی دیش شرکت اقلیتوں پر ظلم کرنا چاہتی ہے ساتھ ساتھ ناصف کام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کی ریاست گجرات کی اندر ہے تقریباً ایک سو ستاون جو حراست کے اندر قیدی تھے ان کو قتل کر دیا گیا ہے گلشتہ دو سالوں کے دوران جس سے واضح ہوتے ہیں کہ بھارت کی جیلوں کے اندر ہے حالات بہتر نہیں ہیں لوگوں پر قیدیوں پر تشدد ہو رہا ہے آگے بہتر قوم جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے حوالے سے ہے بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے پر کافی تنازہ رہا ہے اختلاف رہا ہے اب بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان یہ تنازہ حل ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ مودی کا دورہ بنگلہ دیش جو 26 مارچ کو شیڈول ہے اس موقع پر بڑے ایگریمنٹس کیے جائیں گے بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہتر ہوں گے لیکن دنیا اس بات کو جانتی ہے بنگالی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر بھارت اور بنگلہ دیش کے بارڈر پر نہتے بنگالیوں کو سمگلر قرار دے کر گرفتار کر جاتا ہے گولیاں مار کر انہیں شہید کر دے جاتا ہے بھارت کی ریاست بنگال کے اندر آسام کے اندر موجود بہت سے جو بنگلہ دیش آئے ہوئے شہری ہیں انہیں وہاں سے نکالنے کے لیے مہم بیجیپی کی حکومت چلا رہی ہے یہی نہیں ناصفی کام بلکہ بنگلہ دیش کی حکومت کے خلاف سادشیں بھی مودی حکومت کر رہی ہے ایسے میں بنگلہ دیش کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے مودی کے دورے کے خلاف اسے برکار رہنا چاہیے اور مودی ریشتگرد کے اس دورے کو ناکام بنانا چاہیے آگے بنیز کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ برما میانمار سے ہے ناصفی کام میانمار کی سابق حکمران آنگ سانگ سوچی جس کی حکومت کا تختہ الٹ کر فوج نے اقتدار پر قبضہ کیے ہے آنگ سانگ سوچی کو کرپشن بددیانتی کے جرم میں فوجی عدالت نے پندرہ سال جیل کی سزا سنا دی ہے اور اسی طرح سے آنگ سانگ سوچی کی جماعت کے دیگر بڑے رہنماؤں کو بھی سزائیں دی جا رہی ہیں آپ جانتے ہیں یہ کم فروری سے فوجی بغاوہ شروع ہوئی ہے جس میں اب تک دھائی سو کے لگ بھگ لوگ مارے جا چکے ہیں مظاہرین کے خلاف گرفتاریاں جاری ہیں مظاہرین کے خلاف طاقت اور تشدد کا فوج استعمال کر رہی ہے جس پر پوری دنیا کی جانب سے میانمار کی فوجی کی عدد کے خلاف پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں آگے بڑے گوام جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ ناصری کام یمن سے اور اسی طرح سے اسرائیل سے ہے تازہ روپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے اندر ہوسیوں کے ساتھ خون ریز چھڑپیں جاری ہیں جس میں ہوسیوں کے دو جو ڈرون تیارے ہیں انہیں بھی یمنی فوج نے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور ساتھ ساتھ ناصری کام اتا سامنے آ رہی ہیں کہ مارے اور تیز کا علاقہ ہے جہاں پر خون ریز چھڑپوں کی وجہ سے پانچ لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور وہ حجرت پر مجبور ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ناصری کام سعودی عرب کے العربیہ میڈیا نیٹورک نے روپورٹ جاری کی ہے کہ شام اور عراق کے اندر ایران جو سبزیوں کی گاڑیاں ہیں یا جو ٹرکس وغیرہ ہوتے ہیں جن سے سبزیاں منتقل کی جاتی ہیں بیٹھی جاتی ہیں ان کے ذریعے سے اسلحہ شام اور عراق کے اندر ایران منتقل کر رہا ہے اس پر دنیا کوئی توجہ دینی چاہیے ان ممالک کے حالات خراب کرنے میں ایران کا بڑا کردار ہے ساتھ ناصری کام الجزیرہ نے روپورٹ جاری کی ہے کہ بائیڈن حکومت کی جانب سے فلسطینی آتھارٹی کے ساتھ تعلقات بحالی کا اعلان کر دیا گیا ہے ٹرم کے دور میں فلسطینی آتھارٹی کے ساتھ تعلقات منکتے کی گئے تھے امریکہ نے اور اب تعلقات بحالی کے لیے کوشش ہو رہی ہیں لیکن اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اچھے ہیں لہٰذا فلسطینیوں کو زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ ناصری کام امریکہ اور ایران کے درمیان جہوری ڈیل کے حوالے سے جو خبریں ہیں اس پر اسرائیلی آرمی چیف نے کہا ہے کہ کسی بھی طرح کا جو نیا پروجیکٹ ہوگا یا نئی جو ڈیل ہوگے اس سے اسرائیل کو بائی پاس نہیں کہا سکتا ہے اور اسرائیل اس کے مخالفت نہیں کرے گا اگر اسرائیل کی رضا مندی لی گئی آگے میں نے اس کام جو آج کی آٹھویں بڑی خبر ہے یہ ناصری کام آرمینیا آزربیجان سے ہے آرمینیا کے وزیر آسم کو اسطیفے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے ناصری کام آرمینیا کے وزیر آسم نے جن کا نام نکول پاشنیان ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اب جون کے آخر میں انتخابات ہوں گے اور انتخابات جیتنے والی پارٹی ہی اقتدار سنبھالے گی آپ جانتے ہیں کاراباہ کے علاقے میں آزربیجان کے ہاتھوں آرمینیا کو شکست ہوئی تھی جس کے بعد فوج کا پریشر تھا عوام کا پریشر تھا کہ نکول پاشنیان کو استیفہ دینا چاہیے لیکن وزیر آسم آرمینیا کے استیفہ نہیں دے رہے تھے اور انہوں نے آرمی چیف کو معتل کر دیا فوج کا پریشر تھا کہ وزیر آسم کو عدد چھوڑنا چاہیے لیکن وزیر آسم نے آرمی چیف کو معتل کر دیا اور نیا آرمی چیف لگا دیا گیا اس وقت بھی سیاسی بہران آرمینیا کے اندر جاری ہے اور اب الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر کے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ جون کے آخر میں تیس جون کو انتخابات ہوں گے اور انتخابات کے بعد حکومت ہے اگر باشنیان کی پارٹی جیتے گی تو یہی سنبھالیں گے نہیں تو اپوڈیشن پارٹی میں سے کوئی جیتے گا تو وہ اقتدار سنبھال لے گا آگے پڑھ لیتا ہے نزی قوم جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور رشیہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے نزی قوم آپ جانتے ہیں کل جو بائیڈن امریکی صدر نے پیوٹن کے بارے میں رشیان صدر کے بارے میں کلر کا لفظ یوز کیا تھا اپنے انٹریویو کے دوران اور کہا تھا کہ امریکی انتخابات کے اندر مداخلت رشیہ نے کی ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ پیوٹن ایک قاتل ہیں جو امریکیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں اس پر پیوٹن کا بھی ردی عمل سامنے آیا ہے آج پیوٹن نے اپنے ردی عمل میں کہا ہے کہ جیسا امریکہ خود کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے امریکہ دنیا کے اندر قتل و غارت کے لیے کرتا ہے تو وہ ہمیں بھی قتل و غارت کر سمجھتا ہے دنیا کے انتخابات میں مداخلت کرتا ہے تو وہ ہمیں بھی مداخلت کرنے والا سمجھتا ہے حالانکہ ہم ایسا نہیں ہیں ہم اخلاقی سفارتی حدود کا پاس رکھتے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میرے بارے میں جو قاتل کا لفظ استعمال کیا ہے جو بائیڈن نے اس پر وہ یہ کہتے ہیں وہ کوئی تنز نہیں کر رہے بلکہ وہ جو بائیڈن کی صحت کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ صحت مند رہیں تو ناظریکام اس اعتبار سے رد عمل دیا گیا ہے پیوٹن کی جانب سے رشیہ کو پیوٹن کی جانب سے امریکہ کو لیکن ناظریکام اطلاعات یہ ہے کہ امریکہ اور رشیہ کے درمیان سر جنگ شروع ہو چکی ہے کیونکہ رشیہ نے اپنے سفیر کو واشنگٹن سے واپس بلالیا ہے آگے برنیز قوم جواج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ ناظریکام امریکہ چائنہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے ایک تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ چائنہ نے امریکہ کے ساؤ چائنہ سمندر کے اندر بڑھتے ہوئے فوجی اصل رسوخ کے بعد نئی جنگی مشکیں شروع کر دی ہیں اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ انڈیا چاپان اسٹیلیا امریکہ کے درمیان نئے ایگریمنٹ ہوئے ہیں جس کے بعد امریکہ کے خلاف اور ان کے اتحادیوں کے خلاف چائنہ خطرناک جنگی مشکیں کر کے واضح پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں تھریٹ نہ کیا جائے ہمیں نہ دھمکایا جائے ہمیں پریشرائیس نہ کیا جائے اس کے لابے ناصف کام امریکہ کے سیکرٹی خارجہ انٹونی بلنکن نے چائنہ سے مطالبہ کیے ہے کہ نورتھ کوریا کے خلاف چائنہ پریشر بڑھائے تاکہ نورتھ کوریا جوہری ہتیاروں کی تیاری سے پیچھے ہٹ جائے دسپردار ہو جائے آپ جانتے ہیں نورتھ کوریا کے ساتھ چائنہ کے اچھے تعلقات ہیں جبکہ امریکہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ تعلقات اچھے رکھتے ہیں اور نورتھ کوریا اور امریکہ کے درمیان سخت اختلافات بھی ہیں لیکن بہرحال امریکہ کے سیکرٹی خارجہ انٹونی بلنکن اور امریکہ کے ڈیفینس کے جو منسٹر ہیں یا سیکرٹی ڈیفینس ہیں وہ اس وقت جاپان ساؤتھ کوریا کے دورے پر ہیں اور کل وہ بھارت کے دورے پر جا رہے ہیں اور یوں امریکہ چائنہ کے درمیان تعلقات خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں پارہ رازی کام دنیا بھر سے تھی آج کی دس پڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹیوٹر اکاؤنس دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیچ غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں آج کے لیے اتہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی